اپورا کمرہ خوراٹے ہیں نال وہ پھر پریشانی ہے کب اٹھے گا کب اٹھے گا فجر کی ازان پر اٹھے گا تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی کہنے والا سچا اس کے بعد کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا وہ محمد مصطفیٰ ہے یہ جکر کیا ہے یہ جنت مل کیسے رہی ہے چلو ایک رات آکس آئی تیسری رات آئے یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے حتیٰ کہ فجر کی ازان پر آن تو یہ نا پھٹ پڑے کہنے کے چاچا مات بتم کہنے کیا تو میری کوئی چگڑا نہیں تھا آپ باس سے میں تین دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آرہا تین دن تجھے اللہ کہنے میں مشارت دی جنتی ہے جنتی ہے لیکن میں اس بات پر حیران ہوں تو ساری آس ہوتا رہے اس زمانے میں منافق بی تحجد نہیں چھوڑتے تھے فرض نماز تو فرض نماز ہے منافق بی تحجد نہیں چھوڑتے تھے تو کیا لگے کیا کرتے ہو ساری رہاں تو سوتے گزار دیتے ہو کیا کرتے ہو کہنے کے باتیجے جو تُو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا اور جس کو بشارت دیئے ہو انہوں تو فٹ و نظر نہیں آ رہی کیل کیسے تو نفع آج کہ نیک لوگ تحجد نہیں چھوڑتے تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا یہ چار قدم چلے تو آپ سننا کہا فتیجے ادھر آ کہا بیٹا ادھر آ آگے کہنے کہا اب تمہیں اسی سی بات بتاؤ اب تمہیں اندر کی بات بتاؤ کہا کیا ہے کیا ہے اور وہ تیار ہو گیا کہ یہ کہیں گے میں تین دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھ نہیں سکا میں تو ساری رات سجد میں گزار تھا میں تو ساری رات روتے روتے مدابتا ہوں تو اتین دن میں بیمار تھا میرے پیٹ میں جاتا میرے سال میں جب تھا تو میں اٹھ نہیں سکا ورنہ تم دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہو کہا بھان جی 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 تو کہنے گے مجھے دیکھو یہاں ہاتھ آگا کہ یہ جو دل ہے نا دل اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفع نہیں اور جب اللہ کسی کو کوئی رسک دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوشی ہوتی ہے تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا حیرت میں ڈوب کے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آگئی ہے اس میں میں ایسا نہیں کیا وہ کہنے اچھلے اپنی جگہ سے ہاؤزا ہوا یہ چاچا اب سمجھ میں آگیا سمجھ میں آگیا یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے اس میں آپ کو جنت ملی ہے یہ صرف تحجت تنفلہ تین سوکھی نہیں لگ دی مجھے کبھی